بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة البقرہ کے آخری حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں خاص طور پر امت مسلمہ کا تسکیہ نفس اور اس کی ایک یہ جو بیسٹ پریکٹسز جو شریعت ہے اس کے حکمات ہیں اب اسپیشلی خاص طور پر جو آخری حصے میں معاشی قارون یعنی فائننشل پولیسیز کیا ہیں اور پھر ہمارے جو فینینس سے متعلق جو ایتھکس ہیں اس کے حکمات اب مطالعہ کافی حصہ کر چکے ہیں اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا تو اس کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں دیکھئے کہ آپ نے سٹارٹ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انعائد کیا ہے اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں لوگوں کی خدمت کے لئے اور اس کا ریزلٹ میں یہ بتا دیا کہ یہ تم نے اپنا ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا کہ جس سے اگلے کی بے عزت ہم کریں یا ہم کسی کے ساتھ اپنی ہم مارکٹنگ کرنے ہی کوشش کریں یہ نہیں یہ میں بتا دیا تھا اب اس میں بتا دیا کہ بھی آپ کو کیا اس کا پروفٹ کتنے گناہ جو بتایا گیا کہ سیون ہنڈرڈ ٹائمز اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا آپ کا پروفٹ جو ہے اور آخرت میں ہوگا آپ کا عجر اور اس دنیا میں عجر یہ اس پوری کی پوری قوم کو جو ہے وہ مل جائے گا یہ بتا دیا گیا اس کی ریزنز بتا دی گئیں کہ اللہ تعالی نے کیوں آپ کو کہا گیا کہ آپ خرچ کریں ورنہ اللہ تعالی تو خود کر سکتا ہے اس میں کیا نہیں یہ ہم پر امتحان چلتا ہے تب ہی اللہ تعالی میں اتنی رقم دیتا ہے کہ ہاں جی تم اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہو تو یہ ہم پر ایگزیم چلتا ہے تو اب اس موقع پہ ہم آتے ہیں جو بڑا مارکت الارا قسم کا ایشو ہے قرض اور سود کا قانون انٹرسٹ کا اس میں اللہ تعالی کی کیا ارشاد آتا ہے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی آپ کے ذہن میں بہت سے questions پیدا ہونے چاہیے وہ اب کیجئے گا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَا لَا تَقُولُوا لَا يَقُولُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِسْلُ الْرِبَا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللَّهُ الْبَيْعَ وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے اپنی چھوٹ سے پاگل بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تجارت یہ بزنس بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے اور تجب ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کہ بزنس کو حلال اور انٹرسٹ کو حرام ٹھرائے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھرائیا ہے لہٰذا جسے اس کے رب کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا تو لے چکا اس کے خلاف اسی دنیا میں کوئی اقدام نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوال ہے اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا یادہ کریں گے تو وہ دوزق کے لوگ ہیں اس میں ہمیشہ رہیں آخرت میں اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا اور حقیقت یہ کہ اللہ کسی نہ شکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہاں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے نماز کا احتمام کی اور زکاة ادا کی ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور وہاں ان کے لئے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم بھی غم کا بھی کھائیں گے اب دیکھئے کہ یہ انٹرسٹ کی تھوڑی سی بیک آراؤنڈ بتا دوں کہ یہ کوئی آج کے دن یا قرآن مجید کا زمانے میں اجاد نہیں ہوا بلکہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جو بہت عرصے میں بہت پرانے زمانے میں انسان نے یہ طریقہ اجاد کیا تھا اور اس میں کیا تھا کہ جناب جو کسی کو کرز کے طور پر دے رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ کرز بھی واپس کرو اور اس کے علاوہ ایڈیشنل کچھ اور اکم بھی دو تو اس میں اگریمنٹ کر لیتے تھے اور پھر یہ یہ معاملہ چلتا چلتا تو ہو کہ ایک قانونی شکل بھی لے لیتا اور پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا ہم نے کہ جب یہ لوگوں کو سود کا قانون جو ہے وہ بنا دیتے ہیں تو پھر اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچارہ غریب آدمی جو وہ کرز ادا نہیں کر پاتا تو پھر چلو کرز تو کسی طرح کر لیتا ہے لیکن انٹرسٹ ان کے لیے ایک اور اضافہ وہ بھی ان کو وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو لوگ پھر یہ کرتے رہے کہ بقاعدہ اس کی پروپرٹی جس میں اس کا کچھ زمین ہے یا کچھ اس کا گھر ہے یا کوئی اور ایسٹ سے وہ اٹھا کے لے جاتے رہے تو یہ ایک حقیقت تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ دیکھو کہ یہ اس کا ریزلٹ ہی ہوگا کہ جو یہ حرکت کرتے ہیں کہ یہ بالکل پاگل کی طرح بن کے تو آخرت میں یہ پہنچیں گے رہا اس دنیا میں تو اس دنیا میں تو ٹھیک ہے چھوٹی بہت رقم تو لے لی اس نے لیکن لینے کا پھر ریزلٹ ہی ہوگا اور یہ بتا دیا کہ اب یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بتا دیا گیا کہ یہ بڑا گناہ ہے اور یہ آج ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے آپ تورات کی سٹڈی کرنے تو اس میں بھی یہی حکم آتا ہے کہ اس کو کتنا بڑا جرم ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ بھی کسی دوسرے کے مال پر ہم نے قبضہ نہیں کرنا تو اور اس میں سے خاص طور پر ایک مثال انٹرسٹ کی اور جوا کی قرآن پاک میں یہ وہ مثالیں ہیں کہ جس سے انسان دوسروں کے مال پر قبضہ کر سکتا ہے تو وہ بتا دیا گیا اس کے علاوہ پھر اب آپ خود اشتہات کیجئے اور کیا کیا طریقے ہوتے ہیں کہ جس سے لوگ دوسروں کے ایسٹس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اور بہت سے طریقے ہیں تو یہ خاص طور پر یہ دونوں عام انٹرسٹ اور پھر جو آپ کا جوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زیادہ اس پر فوکس کر دی ہے تاکہ یہ ہم سب کو پتا چل جائے کہ بھی اور بھی جتنے طریقے ہیں کہ جس سے ہم لوگوں سے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اب جو ہو چکا اب تمہیں اللہ کی یہ میسیج اب پہنچ گیا اگر تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا تمہارا اور جو جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے کہ جو ایسی عرکت کرتے ہوئے پھر بھی انٹرسٹ لیتے جائیں یہ ان کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سود کو تو ویسے ہی وہ زیرو ہو جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اسی دنیا میں بھی اکثر ہی ہوتا ہے کہ لوگ انٹرسٹ میں کما تو لیتے ہیں لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسی ایکسپینسز ان کے آ جاتے ہیں اسی ملے جا کے ختم ہو جاتے ہیں اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا لیکن جو خیرات جو زکاة اور جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہم نے رقم لگائی ہے وہ پوری انویسٹمنٹ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں اللہ اسے رکھے گا اور جو ایمان لائے نیک عمل کی نماز ادا کی زکاة ادا کی ان کے لیے اللہ کے پاس عجر ہے اس میں نہ تو کوئی اندیشہ ہوگا لا خوف علیہم ولہم یحضن کہ نہ تو خوف ہوگا ان میں اور نہ کوئی غم ہوگی یعنی اصل اس زندگی کو آپ دیکھئے تو اس زندگی میں دو چیز ہیں ایک تو ہمیں پرانے وقت میں جو ہمارا ٹائم گزر چکا اس پہ ہم اپنا غم کرتے ہیں یار یہ ہو گیا ہم سے غلط ہو گیا اس سے تو یہ نقصان ہے یہ ہم سوچتے ہیں اور پھر ایک اندیشہ بھی ہوتا ہے خوف بھی ہوتا ہے رسک بھی ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ نہ ہو جائے کہ ہمیں اگر کچھ بینیفٹس مل بھی جائیں تو ہم سوچتے ہوتے ہیں یار یہ کہیں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے نایت کیا یہ ہم سے نہ نکل جائے تو یہ زندگی چونکہ انتحان کی ہے اس میں تو یہی ہوتا ہے آخرت میں بتا دیا کہ آخرت میں نہ تو آپ کا کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی اندیشہ ہوگا کہ جو بھی ایمان لے آئیں نیک عمل کریں نماز اور زکاة کا عدا کرتے رہیں لوگوں کی خدمت کرتے رہیں ان کے لئے تو نہ تو کوئی غم ہوگا کہ ہاں یہ ہم کیا کر بیٹھیں اور نہ ہی کوئی اندیشہ ہوگا کہ جی یہ جو اللہ نے انعیت کیا یہ کیا ختم ہو جائے گی نہیں یہ فوریور آپ کے لئے ہوگا یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیسکس ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خاص طور پر یہ پہلے ہی تورات میں یہی حکم تھا اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتا دیا کیونکہ لوگ ان کو ان کو یاد نہیں تھا تو وہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑا گناہ ہے تو پھر لوگوں نے بچا اب آگے دیکھئے اس سے اگلا اس میں کمپلیکیٹڈ سا ایک معاملہ آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں بیان کیا ایمان والو اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوزُ حَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لئے خبردار ہو جاؤ اور اگر توبہ کرلو تو تمہاری اصل رقم انہیں تمہارا کیپٹل انویسٹمنٹ کا تمہیں حق ہے نہ تم پر کسی پر ظلم کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے یعنی اب اصل میں یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی حکومت وہ پھیل گئی تھی یعنی مدینہ منورہ سے لے کے اور پھر یہ پورا عرب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آگئی تھی تو اس وقت کا یہ حکم ہے اس میں بتایا گیا کہ پہلے تمہیں بتاتے رہے کہ یہ گناہ ہے اس سے بچو بچو یہی حکم آتا رہا لیکن اب یہ بتا دیا گیا کہ جناب اب اگر تم واقعی مومن ہو تو اب بالکل اس کو چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑا تو تمہارے لیے ایک بقائدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بقائدہ ایک یہ ایکشن کریں گے جنگ کے ذریعے یا اسے کہہ لیجے کہ پولیس کی طرح سے بقائدہ ایک ایکشن لیا جائے گا اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر ٹھیک ہے کہ جو تمہارا کیپٹل انویسمنٹ تم کر ویٹے تم نے دیا تو دیٹس ہوکے وہ تمہیں پورا واپس ملے گا لیکن انٹرسٹ جو ہے وہ سارے کا سارا زیرو اب تم نے اور نہیں انٹرسٹ نہیں لینا ہاں اگر ایک ہمارے کسی بھائی بہن دوست کو اگر کوئی ضرورت ہے کوئی مشکل ہے ہم انہیں کچھ رقم دیتے ہیں تو ہم انہیں اسی کرز کو واپس لے سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے جائز ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جناب اس میں مزید ایڈیشنل لیں تو یہ ہمیں نہیں ہے اچھا اس میں اب یہ کیا مزید دیکھ لیجئے پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں عرض کرتے ہیں وَإن کانا ذو اسرتی فنظیرتن الى مئیسرا وَأَن تصدقو خیر لکم انکن تم تعلمو اور مقروض کبھی تنگ دست ہو تو تم ہاتھ کھلنے تک اسے مولد دو اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لئے بہتر اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے اگر کرز کے طور پر کسی کو دیا ہے تو اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اس نے دینے تھے تو پتا چلا ابھی بھی وہ مشکلات میں تو ہمیں پھر یہ وہ کم ہے کہ ہم مزید اسے ٹائم دو محلت دینے اور اور اگر لیکن ہمارے لئے بہتر یہ بتایا ہے اس کا جر زیادہ ہے کہ ہم بخش دو چھوڑ دو اسے اس حد تک وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَا فِيهِ اِلَى اللَّهِ سُمَّا تَوَفَّا قُلُّ نَفْسِمَّا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور اس دن سے درو جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا تو یہ آخرت کا ریزلٹ بھی بتا دیا کہ یہ ہوگا اچھ آپ یہ خاص طور پر جو کنفیوجن آج تک موجود ہے انٹرسٹ کے بارے میں وہ قرآن پاک میں اس پر تفسرہ کر دی ہے یہ دیکھئے 275 آیت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بزنس بھی تو آخر سعودی کی طرح ہے تو پھر یہ کیسے وہ جائز ہے اور یہ نا جائز ہے یا ایسے آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی ہم وہ رینٹ لیتے ہیں بلڈنگ کا تو یہ بھی تو پھر سعود جیسا ہی ہے تو یہ جب جائز ہے تو وہ کیسے نا جائز ہے یہ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اس میں یہ جائز ہے اور یہ نا جائز ہے چیز کی ریزن کیا ہے ریزن اصل میں یہ ہوتی ہے کہ دیکھئے کہ اگر کوئی ایسا فکسٹ ایسٹ ہے تو ہم نے فکسٹ ایسٹ جیسے کوئی گاڑی ہے یا گھر ہے وہ ہم نے لیا کسی سے تو اس میں ہمارے رنٹ دے رہے ہیں اگلا لے رہا تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی ارز نہیں ہے نا کہ بیچ میں جب بھی اسے ضرورت ہوگی ان کا گھرم انہیں واپس کر دیں گے یا گاڑی واپس کر دیں گے بات کرم اور جتنے ٹائم تک ہم نے اسے استعمال کیا تو اس کا استعمال ہمارا اس کا رینٹ ہوتا ہے تو یہ تو جائز ہوتا ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے انٹرسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے کہ ایک ہم نے فرض کیجئے کہ کیش لیا کسی سے فرض کر لیں کہ کوئی ایک لاکھ لیا ہے اب ایک لاکھ کا کیا ہوگا کہ وہ کوئی ہم اسے کچھ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں پڑا رہے گا کہیں نہ کہیں ضرورت کے لیے وہ لیا اور وہ پورے کا پورا فنا ہو جائے گا اس کے بعد ہم دوبارہ محنت کریں گے چاہے بزنس کریں گے یا جاب کریں گے کر کے جو پیسے آئیں گے وہ لے کے ہمیں واپس دینے ہی ہوگا اگلے کو تو وہ درست ہے لیکن اس پر اگر ایڈیشنل یہ کر لیا جائے کہ بھی تم ایک لاکھ تو دو ہوگے ہی دو گے اس کے علاوہ مزید تم بیس ہزار اور دو گے تو اب سوچئے کہ پھر یہ کتنی مشقت ہو جائے یہ بندے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ اس وجہ سے یہ گناہ ہے اب ہمارے ہاں اس زمانے میں بینکنگ میں یہ معاملہ چلتا ہے تو بینک بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ ہی کرز دیتے ہیں اور بعد میں وہ کر لیتے ہیں تو اس میں یہ بہرحال ایک اجتہادی معاملہ ہے کہ کچھ سکولرز پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھی اگر ایک بینک نے کچھ ایک گاڑی یا کوئی گھر جو ہے وہ پرچیز کر لیا اور آپ کو دے دیا ہے اب آپ انسٹالمنٹس دے کے اسے ختم کر رہے ہیں تو جناب اس میں جو ایڈیشنل ہے وہ بھی سود ہے لیکن بہت سارے سکولرز کا یہ ریسرچ ہے کہ جی یہ سود نہیں ہے اس لیے کہ اس میں جب تک آپ اس کے اونر نہیں بنے اس گھر کے تو اس وقت تک تو آپ رینٹ دیتے جائیں گے نا کہیں پہ اور ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے یہ آسانی مل گئی کہ چلے آپ کو بینک کو آپ ایک دم پوری رقم آپ نہیں دے رہے بلکہ انسٹالمنٹس میں منتھلی اپنی سیلری میں سے آپ کچھ دیتی جاتے ہیں تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے تو یہ آپ دونوں جو سکولرز کے مختلف سکولرز کے جو پوائنٹ او ڈیو ہیں ان کی دلیل اور ریزنز کو خود پڑھ لیجئے سوچ لیجئے اس پہ آپ ڈیسینین لے سکتے ہیں اس میں آپ میری یہ جو بک ہے فقہ سے متعلق اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل میں دونوں طرف کے سکولرز کا جو ایک پوائنٹ او ڈیو ہے ان کی جو ریزنز انہوں نے بیان کی ہیں آپ خود انہیں پڑھ لیجئے گا اور خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اچھ آپ یہ بھی بتا دیا کہ یہ عام طور پر تجارت بزنس کے سود کی طرح کیوں کہا گیا کہ عربوں کیا یہ عام تھا کہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ ادھر سے بزنس کریں اور دوسرے ملکوں تک پہنچیں اور پرچیز اور سیل کریں اس لیے کہ بیچ میں اور بہت سے قبائل رہتے تھے اور سب مارتے تھے صرف ایک قریش ایک قبیلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا تو اس پر کیا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے ٹھیک بھی تم مجھے دو پیسے میں تمہارے لئے بزنس کر لوں گا اور اس میں تمہیں ایڈیشنل سود جو ہے وہ دے دیں گی یا لے لیں گی یہ جو بھی معاملہ چلتا تھا تو ان میں اس لیے تھا کہ ان کو ایک یہ ازادی تھی کہ وہ ہر طرف جاتے تھے اور بزنس کرتے ہوتے تھے تو جب یہ حکم آیا کہ بھی یہ جنگ کے لیے تم خبردار ہو جاؤ ایک وارننگ دے دی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لیکچر جو اپنے حج کے موقع پر انعیت فرمایا تھا تو اس میں بتایا کہ جناب اللہ کا حکم یہ اور سب سے پہلے جو میرے رشتہ دار ہیں جو یہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انہی پہ یہ ایکشن ہو تو اس لیے کرو تو اب اس سے لوگوں کا اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ہی فیملی کے لوگوں کو روکے اور پھر اس کے بعد باقی سب کو روکا اور پورے عرب میں پھر یہ انٹرسٹ ختم ہو گیا اس کے بعد جو ہوا ایلیگل ہوا اس کے بعد جو معاملہ پھر آستہ آستہ جب یہ جو حکومت کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھے کہ امروم شورہ وینہ اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے پھر اپنی بادشاہت بنا لی تو پھر اس میں بادشاہوں نے اجازت ہے دی چلو بھی کرو اور پھر یہ چلتا ہے آج تک چلتا ہے رہا ہے معاملہ اس کے بعد اسی قرض انٹرس سے متعلق اگر ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہے اس کو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اگلا ایک بڑا ٹیکنیکل اور معاملہ وہ آ رہا ہے تو اس دوران انٹرس سے متعلق آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے تو بلا تکلف آپ ایمیل کر دیجئے گا جزا کر اللہ خیر و حسن الجزا